جیسے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم پہلے بانک نفٹی کو اس کے ڈیلی چارٹ پہ دیکھتے ہیں ڈیلی چارٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلے بھی ویڈیوز میں میں نے جو بات کہی تھی ڈیلی چارٹ پہ اس ٹرنڈ لائن کو بانک نفٹی بہت ہی اچھے سے فالو کر رہا ہے اور اگر ہم اسے تھوڑا اور نزدیک جا کے دیکھیں تو یہ ایک بار دو بار تین بار چار بار پانچ بار اور یہ سکس ٹائم ہے کہ یہ اسی ٹرنڈ لائن کے پاس پہنچا ہے ہر بار میں ہم نے دیکھا ہے کہ بانک نفٹی اس ٹرنڈ لائن تک پہنچتا ہے نیچے آتا ہے اس ٹرنڈ لائن پہ پہنچتا ہے نیچے آتا ہے ٹرنڈ لائن ڈاؤن ٹرنڈ لائن ڈاؤن ٹرنڈ لائن ڈاؤن اس بار بھی Bank Nifty یہاں پہ پہنچا ہے پچھلی بار اور اس بار میں فرق سے اتنا ہے کہ اس بار Bank Nifty نے یہاں جانے سے پہلے ایک considerable amount of time اس جنگہ پہ spend کیا ہے جس کو کیا آپ کہتے ہیں اس نے ایک range بنائی ہے اس جنگہ کے اوپر تو we are little more positive this time that probably Bank Nifty will break this trend line یہ تو ہو گیا ایک اندازہ دیکھیں analysis جو ہے وہ پوری کی پوری آپ کی جو past records ہیں اور جو آپ اس کے بنا پہ anticipate کر سکتے ہیں وہی ہے اس کے لئے آپ چاہے تو نیکڈ آئی سے دیکھیں یا trend line سے دیکھیں support agencies سے دیکھیں یا کوئی دنیا کا indicator لگا کے دیکھیں objective آپ کا یہ ہے کہ آپ کو اس کا trend پتا کرنا ہے تو یہاں پہ ایک چیز تو ہمیں پتا چل گئی کہ daily chart پہ trend negative ہے short term میں positive ہے trend line کے قریب پہنچ چکا ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک بات ہو گئی اب اس کے ساتھ جو ایک پریشان کرنے والی بات ہے Bank Nifty میں وہ یہ ہے کہ یہ candle اگر آپ دیکھیں یہ والی candle جو last candle بنی ہے اس candle کو کہتے ہیں shooting star shooting star ایک bearish candle ہے مطلب جب یہ بنتی ہے تو market کے نیچے آنے کی index کے نیچے آنے کے stock کے نیچے آنے کی possibility بن جاتی ہے اور یہ بہت اچھے سے work کرتی ہے اگر یہ کسی resistance line پہ بن رہی ہو تو ہمیں یہ چیز تھوڑی سی پریشان کرتی ہے یہاں پر اگر جو call side کے لوگ ہیں کہ یہ shooting star اگر بنا ہے اور یہ اس trend line کے پاس بن رہا ہے تو کیا اس چیز کی possibility ہے کی bank nifty وہی اپنا پرانا trend continue رکھے گا اور اس کے بعد یہ پھر سے نیچے آئے گا the answer is yes possibility تو ہے لیکن صرف ایک candlestick کے بن جانے سے کیا ہم پوری طرح سے confirm ہو جاتے ہیں answer ہے نہیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری next candle کون سی بن رہی ہے next pattern کون سا بن رہا ہے اور اس کے بعد ہم ایک confirmation وہاں سے لے پاتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو index میں trade کرنا ہے تو آپ کو candlestick کو پہنا ضروری ہے 12-15 candlestick ہیں ان کے pattern اگر آپ پڑھ دیتے ہیں ٹھیک سے اور practice کر لیتے ہیں تو آپ کا trade جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ 60-70% اس کے اندر آپ کا improvement آ سکتا ہے اگر آپ candlestick کو ٹھیک سے سمجھنا شروع کر دیں candlestick میں صرف یہ چیز important نہیں ہوتی ہے کہ کون سی candlestick بنی ہے اس کی position اس سے پہلے کا record اگر آپ اسے 5 minutes پہ دیکھ رہے ہیں تو کتنا fall ہونا چاہیے اگر آپ 15 minutes پہ دیکھ رہے ہیں index کو تو کتنا fall ہونا چاہیے اگر آپ اس کو stock میں دیکھ رہے ہیں تو کتنے percent کی gravat یا upside movement ہونا چاہیے تو وہ candlestick کام کریں گے تو بہت ساری اس کے اندر چیز کچھ combination ہے مشکل نہیں ہے آسانی سے کی جا سکتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ interested ہیں تو ایک سیریز ہم candlestick پہ کر سکتے ہیں جو کہ یہ bookish والی نہیں ہوگی جو اس طریقے سے میں نے اسے سمجھا ہے میں اسے کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں لیکن اس کے لیے وہ جو initiative ہے وہ آپ کی طرف سے آنا چاہیے اگر آپ کی طرف سے کوئی response نہیں آئے گا تو میں اپنا time نکالوں اسے آپ کو سمجھانے کے لیے تو یہ بنی ہے آپ کی ایک shooting star bearish candle اور اس سے possibility بن سکتی ہے کہ یہ اور نیچے یہاں سے نہ ایک reversal دے دے نیچے آ جائے لیکن market mood اس وقت positive ہے تو یہ بھی ہو تکتا ہے کہ یہ اس کے بعد جو نیکس candle بنے وہ اس سے اوپر نکل جائیں candle stick fail بھی ہوتی ہیں ہم تین دن کے بعد کل market ہمارا کھلے گا تو بہت سارے adjustment ہونے ہیں تو we don't know in the morning کہ کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں ایک اندادہ لگا سکتے ہیں تو لیکن دو تین دن کے بعد جب market کھلتا ہے تو کافی time تھونا adjustment میں جاتا ہے ایک چیز اور جو یہاں پہ پریشان کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلا ہمارا trading session تھا جو دن RBI کی policy آنے والی تھی تو اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر positive news آئے گی تو market بہت اچھا move دکھائے گا لیکن جتنا anticipate کیا گیا تھا like 400 to 500 points وہ نہیں ہو پایا اور ابھی جب ہم 15 minutes کے چارٹ پہ جائیں گے تو اسے دیکھیں گے کہ market میں ایک profit booking آگئی ایک correction آگیا عام طور پہ اس طرح کی news جب آتی ہے تو one sided run ہوتا ہے مطلب اگر خراب news آئے گی تو one sided run downside پہ ہوگا اور اگر اچھی news آئے گی تو one sided run جو ہوگا وہ آپ کا one sided run upside میں ہوگا لیکن اُت دن ایسا نہیں ہوگا تو اس سے بھی یہ تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ market نے اتنی اچھی news کو absorb نہیں کیا تو کیا possibility بن سکتی ہے daily chart پہ وہ یہ ہے کہ یا تو یہ اسی range کے آس پاس تھوڑا سا اپنا time بٹائے اس جنہ کے اوپر اور اس کے بعد یہ breakout دے دے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ یہ breakout کو retest کرنے کے لیے واپس آئے یہ بھی ایک possibility بن سکتی ہے کہ یہ یہاں پہ retest کرنے کے لیے آئے اور اس کے بعد یہ ایک further breakout دے تو یہ دونوں چیزیں ہیں possible اور تیسری چیز جو میں نے پہلے بتائی کہ یہ بھی possibility ہے کہ یہاں سے ہمیں ایک پھر سے downward movement دیکھنا شروع کریں دیکھیں جب آپ market میں جا رہے ہیں آپ کا objective جو ہے وہ کیا ہے آپ کو objective یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ کو کسی کو کچھ proof کرنا ہے یا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے آپ کا objective سے fake ہے وہ ہے پیسہ کمانا تو آپ کو اتنا زیادہ اس میں اپنی ego پر نہیں لینا چاہیے کہ میں پچھلے مہینے یا پچھلے ہفتے تو bullish تھا اور trend بدل گیا تو اس میں آپ کی کوئی پریشانی کیا trend بدل گیا تو ٹھیک ہے آپ جس side میں trend ہے اس side پہ چلے جائیں اب آگے دیکھنے کے لیے چلتے ہیں اس کو 15 minute chart کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پہلے میں اس کو یہاں سے تھوڑا سا اس کو clean کر دیتا ہوں تاکہ یہ disturb نہ کرے ایک second daily chart کے اوپر اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو daily chart پہ تھوڑا سا chart جو ہے وہ week ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن ابھی کچھ نہیں کہہ تجھتے کیونکہ market جو ہے وہ تین دن بند تھا اور منڈے کو جب کھلے گا کل جب کھلے گا تو پتا چلے گا کہ کس طرح سے move کرتا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں ایک 15 minute chart کے اوپر دیکھتے ہیں market کل ہم اس کو کیسے analyze کرتے ہیں اور کل ہمارے لیے کیا important levels ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں بار بار میں آپ کو اس لیے repeat کردہ ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو آپ کا جو نظریہ ہے market کو لے کے وہ تھوڑا سا broad ہو سکے اور آپ ایک neutral طریقے سے سو سکے آپ ایک پہلے سے کسی notion میں نہ جائیں کہ نہیں bearish ہے یا bullish ہے جو سامنے دکھائی دے رہا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے اب اگر آپ اس کو 15 minute چارٹ پر دیکھتے ہیں تو بھی آپ کو ایک چیز دیکھنے کو ملے گی کہ یہ up down up down up down up down لیکن یہاں پر یہ تھوڑا سا یہ پریشان کرنے والا اس نے ایک pattern جیسا بنایا ہے تو کل کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر ہم کل یہاں پہ میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں پہلے تاکہ یہ سندھ رہے کہ یہاں جو بولا گیا تھا وہ ہے ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ آجائے کہ یہ تو بتائے نہیں تھا پر جو اگر ہم کل کی تاریخ کو اگر ہم flat open ہوتے ہیں flat open ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی جنگہ پہ 40,944 ٹھیک یا آپ اپنی سہولیت کے لیے اس کو کر لیجئے 40,950 کو اگر ہم break کرتے ہیں اس کے نیتے جاتے ہیں تو جو ہمارے target نکل کے آئیں گے وہ پہلا target آپ کا ہوگا 40,800 کا دوسرا target آپ کا ہوگا 40,700 کا اور تیسرا target آپ کا ہوگا 40,000 550 کا یہ چھوٹے target ہے اس کا یہ ہے کہ market کا sentiment ابھی بھی positive ہے تو جب ہم نیچے کے سائٹ پہ جا رہے ہیں تو ہم تھوڑا targets کو چھوٹا لے کے چلتے کیونکہ reversal کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں reversal chances کیوں کہاتا ہیں نیچے کی طرف اس point پہ آ کے شروع ہوتا ہے نا یہ جو میں نے آپ کو بتا نا 40,000 944 جو کی سم وڈ یہ level ہوگا آپ کا 41,000 900 سم وڈ اس طرح اس level کے آس پاس اگر آپ ایک line بنا کے دیکھیں گے تو یہ چیز clear ہو جائے گی اس کے نیچے ہم آتے ہیں تو seller کے بائیر کے chances بنتے ہیں کہ بائیر بھی یہاں پہ آ سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کے نیچے نیچے آ کے trade کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ نیچے سپورٹ level جہاں وہ کھل جاتے ہے ٹھیک ہے اور ہم نیچے 40,550 تک بھی آ سکتے ہیں اس level تک یہ level جو یہ ہے آپ یہ تک آ سکتے ہیں کیونکہ last time buyer یہ ہی سکتے ہوا تھا یہ جو پورا آپ کا zone ہے اگر ہم اس کے نیچے trade کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے نیچے ہم یہ اں تک آ سکتے ہیں 40,550 see exact point نہیں ہوتا 20 30 point کا 15 point کا اوپر نیچے چلتا ہے تو یہ exact point نہیں سمجھئے گا لیکن میں آپ کو یہ zone بتا رہا ہوں کہ اگر zone کے نیچے ہم نے trade کرنا چروع کیا تو ہم اس level تک آ سکتے یہ وہ time تھا جب RBI report آئی تھی پہلی بات ہو گئی کہ اگر ہم flat open ہوتے ہیں اور 40,950 کے level کو break کرتے ہیں تو ہم کہا تک جا سکتے 40,800 40,700 اور اس سے نیچے 40,550 اب ضروری نہیں ہے کہ یہ تینوں ٹارگیٹ ہو سکتا 40,800 سے reverse ہو جائے 40,700 40,690 سے reverse 40,550 تک بھی 40,500 یا 40,480 اسی کے پاس reverse ہو جائے تو یہ اسی کے آس پاس zone میں رہے گا وہ تب جب ہم flat open ہو اور نیچے کی طرف جنی اپنی start کرے یہ تو ہو گئی flat لیکن جب ایسا ہو رہا ہو فر اگر پکڑ میں نہیں آتا ہے تو wait کر اپ آنے کا چانس جو ہے وہ ہے آپ کے پاس کافی اب دوسری position بنتی ہے کہ اگر ہم 40,955 کے اوپر open ہوتے ہیں یہ تو تھا آپ کا کہ ہم نے اس کے نیچے گئے اگر مان لیجی ہم اس سے اوپر ہم نے اپنا جو trend جو وہ اس کے اوپر جاتا ہے اور ہم 40,955 سے اوپر نکل تب کیا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بھی یہاں لکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو جو target ملیں گے وہ ملیں گے ایک تو آپ کو مل جائے گا 41,000 122 کا اور دوسرا target جو آپ کو مل جائے گا وہ مل جائے گا 41,000 233 کا یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تب ہیں جم ہم اس لائن سے نیچے جانے کے بجائے ہم اس پر کی طرف ہم پھلائٹ اوپن ہو کے اوپر جانا اگر شروع کرتے تو ہمیں یہ دو تارگیٹ مل سکتے ہیں that is 41,122 یہ لیول میں آپ کو پچھلے 3-4 بار سے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک important level ہے جہاں آپ کے بائیر بہت تیزی سے active ہوگا اور آپ کو یہ 100-500 پوائنٹ دیکھے جا سکتا ہے تو یہ دو ابھی کے situation کو دیکھتے وے یہ دو level نکل کے آتے ہیں باقی اگر کوئی بہت بڑا gap down open ہوتا ہے 300-400 پوائنٹ کا gap down یا بہت بڑا gap open ہوتا ہے تو اس وقت پہ ہمیں صرف wait کرنا ہے اور یہ انتظار کرنا ہے کہ جو کس طرح کا pattern وہ وہ وہاں پہ بناتا ہے آپ اگر چارٹ کو کبھی بھی غور سے دیکھیں آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید میں یہ بات بار 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 بکار میں کہتا ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ جب بھی چارٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں جب بھی اس نے کوئی رینج بنائی ہے رینج کے بعد جب وہ break ڈی دیتا ہے آپ بانک نفٹی کا کبھی کبھی چارٹ اٹھائیں وہ جو ہے آپ کو ایک سسٹینبل اپ سائیڈ یا جو بھی مومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس سائیڈ میں بھی ہے وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اس نے رینج بنائی break کیا رینج بنائی break کیا پیچھے چلیں یہ تو خیر اس دن مارکیٹی پوری طرح سے flat تھا لیکن یہ دیکھئے رینج بنائی break کیا تو رینج آپ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرور نہیں آپ کو صرف چار پانچ طریقے اپنے لئے بنا کے رکھنے ہیں اور وہ دیکھنا ہے کہ آپ کے محنت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں میرے حساب سے میرا جو support and resistance trend line and pattern یہ میرے لئے بہت اچھے کام کرتا ہے and range مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے سارے indicators آتے ہوں اور ان سارے indicators اس کو میں use کھنا جانتا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے indicators کس لئے چاہیئے پیسہ کھمانے کے لئے جائیے تو میرا indicator اگر support and resistance سے کام چل رہا ہے اور مجھے دن کے 100-800 point مل رہے ہیں تو مجھے کیا دنیا بھر کیا indicator یاد کر لے صرف مجھے یہ جان نا ہے کس طرف جا رہا جو مجھے آسانی سے چیز سمجھ میں آتی ہے میں اس چیز کو کرتا ہوں اس کو ری ٹیس کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے ریزول دیتی ہے تو میں اس پہ سٹک کرتا ہوں جیسے جیسے ٹائم بیٹھتا جائے گا آپ دیکھتے جائیں گے جو چیز میں آپ بتا رہا ہوں بینک نفٹی پہ آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے حالان کی میں پہلے کبھی بھی option کو اس طرح یوز نہیں کرتا میں انڈیکیٹرز کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں جن لوگ نے بنایا ہے وہ صحیح لوگ ہیں صحیح انڈیکیٹر بنائی ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کو انہیں استعمال کیسے کرنا ہے یہ چیز نہیں پتا ہوتی ہے یا کہ رہا پہ استعمال کرنا ہے یہ ٹھیک سے لوگ نہیں تو خالی اگر انڈیکیٹر سے لوگ پیسہ کماتے ہوتے تو آپ انڈیکیٹر لگا لیں آپ کو کوئی بھی پیسہ بنانے لگ جائیں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو مارکٹ کو سمجھنا مارکٹ کی سائیکولوجی کو سمجھنا آپ ایک بائیر ہیں تو سیلر کیا آپ کے بارے میں سوچ تا ہے سیلر کو پتا نہیں ہوتا کیا کہ آپ لوگ نے کھا پر پر پلٹ سکتا ہے جو سیلر ہے جتنا پیسہ اس کے پاس ہیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو مارکٹ کو کسی بھی بھی بلٹ سکتا ہے تو میرے کو اس سے نہ اس سے لڑنے آئے ہو نہ اس سے غلط ثابت کرنے آئے ہو میرا سیمپل objective ہے کہ مجھے صرف تین direction معلوم ہے flat up down میں انتظار کروں گا میرا set up بنوں گا میں trade ڈوں گا میرا set up نہیں بنتا ہے میں چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے اتنا باقی جو میں کل دیکھتے ہیں کی مارکٹ کیا رنگ دکھاتا ہے پھر جیسا ہوگا میں آپ کو time to time update کر دوں آئی